جی تو بھائی یہ ویڈیو شپیشل میں ریکویسٹ پہ بنا رہا ہوں ایک ہمارے پیارے سے بھائی ایک نہیں بلکہ دو تین بھائی انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی جان لیموزین کے بارے میں اگر آپ ایک ویڈیو بنا دیں تو وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور بھی جتنے بھی لوگ انٹرسٹیڈ ہیں اس چیز کو جاننے کے لیے تو یہ ویڈیو پوری جو ہے وہ میں لیموزین کے لیے بنا رہا ہوں تو جو لوگ بھی انٹرسٹیڈ ہیں وہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں انشاءاللہ میں نے بہت محنت کر کے اے ٹو زیٹ جو ہے وہ انفرمیشن کولیکٹ کیا اور انشاءاللہ آپ کو ٹیلیور کرنے جار ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ٹو دی پوائنٹ آپ کو ہر چیز سمجھا سکوں گا تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ریکویسٹ سیم ہے کہ لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا تو چلیں ٹائمز آیا کہ بغیر ویڈیو کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ کے روزے بہت اچھے اور بہت خیریت سے گدرے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب لوگ کی تمام قسم کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظورتہ فرمائے اور ہم لوگ کے اوپر اپنا خاص فضل خاص رحمت خاص کرم اس ببرکت مہینے کے ساتھ کے ہم سب پر فرمائے تو دوستو اور بھائیوں جیسے کہ آپ نے انٹرودیکشن میں دیکھ لیا ہے کہ یہ پوری ویڈیو لیموزین کے بارے میں میں بنانے جا رہا ہوں تو لیموزین ہے کیا لیموزین ایکچلی دبائی کے اندر ایک گاڑی ہے جس کا نام ہے لیموزین ایکچلی یہ لیکزس کمپنی کی گاڑی ہے جس کا نام ہے لیموزین اور یہ دبائی کے اندر ایز ای ٹیکسی یہ یوز کی جاتی ہے وی ای پی ٹیکسی کے طور پر اور یہ لنکڈ ہوتی ہے اوپر کے ساتھ کریم کے ساتھ ان دو پلیٹ فارمز کے ساتھ یہ لنکڈ ہوتی ہے جب بھی سواری کو اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ وہاں سے بک کرتا ہے کریم کے اوپر جا کے یا اوپر کے اوپر جا کے اور وہاں سے جو ہے اس کو گاڑی مہیا کر دی جاتی ہے تو یہ تو تھا اس کا سیمپل سا انٹرودیکشن اب آتی ہیں دوسرے پوائنٹ کے اوپر کہ یہ بزنس کیسے کیا جاتا ہے دیکھیں یہاں پہ دو قسم کے موڈلز ہیں اس بزنس کو کرنے کے لیے پہلا موڈل میں آپ کو ڈسکس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ سے لنکڈ ہے مطلب آپ کو تھوڑی سی انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ جو کمپنیز ہیں یا بینکس ہیں وہ آپ کو گاڑی انسٹالمنٹ کے اوپر دے دیتے ہیں مطلب آپ کو تھوڑی سی انیشنلی ڈاؤن پیئیمنٹ کر کے گاڑی مل جاتی ہے اور باقی پھر آپ کو پو مانت انسٹالمنٹ دینی پڑتی ہے اور آپ وہ ایزی لی دے سکتے ہیں اس گاڑی میں سے ہی کما کے دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے بات کہ دوسرا موڈل کیا ہے دوسرا موڈل یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ میں ایک بہت بڑا انویسٹر ہوں تو میں بینک سے گاڑیاں لے لیتا ہوں ٹھیک ہے کیش پہ لے لیتا ہوں یا انسٹالمنٹ پہ لے لیتا ہوں اور آگے میں کیا کرتا ہوں ان لوگوں کو دیتا ہوں جن لوگوں کے پاس انسٹالمنٹ کے پیسے نہیں ہیں جن کے پاس ڈاؤن پیمنٹ نہیں ہے وہ صرف چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کام کریں ہمارے پاس گاڑی اور لیکزز کی لیموزین اور ہم اس پہ اپنا کام کریں اور اچھی انکم کریں ہمیں ملازمت نہیں بسانتا تو پھر وہ کیا کرتے ہیں جتنے بھی بڑے انویسٹر ہوتے ہیں یہ لوگ ان ڈرائیورز کو ان حضرات کو گاڑیاں دے دیتے ہیں اس بہاب پہ کہ آپ جو ہے اس کے قسط بھی نکالیں گے اس کا پیٹرول خرچہ سب کچھ پورا کریں گے اور ہمیں بھی پر مند دو ہزار درہم ایز ای پروفٹ جو ہے وہ ہمیں دیں گے تو دونوں مارڈلز جو ہے وہ دبائی کے اندر چال رہے ہیں یہ دوسرا مارڈل ہے یہ ابودابی کے اندر زیادہ چلتا ہے اور دبائی کے اندر فرسٹ مارڈل بہت زیادہ چلتا ہے تو یہاں تک تو آپ کو بات سمجھ آگی کہ ابھی لیموزین کا کربار کیسے کیا جاتا ہے اور آخر میں آپ کے لیے ایک بہت اچھی ٹیپ ہے میں آپ کو پرسنلی ریکمینڈ کروں گا کہ وہ آپ ضرور ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور اچھی لگے تو لائک و سبسکرائب تو ضرور کر دینا بہت محنت کیا میں نے آپ کے لیے یہ قسم سے بڑے لوگوں سے ملوں اس کے بعد جا کے یہ میں نے آپ کو جو ہے نا ویڈیو کی انفرمیچن دے رہا ہوں اور انشاءاللہ جو بات بتاؤں گا وہ ایکو ریٹ ہوگی آپ اس کو ڈبل چیک بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ کوشش یہی کرتا ہوں کہ جتنی بھی انفرمیچن آپ کو دوں ٹو دی پوائنٹ دوں اور اچھے طریقے کے ساتھ دوں تو چلیں ٹاپک پہ چلتے ہیں آخر میں آپ کو ایک ٹپ دوں گا کہ یہ کروبار اچھا ہے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے لیکن اس سے پہلے آپ پوری اس کی انفرمیچن لے لیں تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ بیجن اس پہ انویسٹمنٹ کتنی آتی ہے اگر ہمارے پاس انویسٹمنٹ ہے تو دیکھیں اگر آپ کے پاس آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کو یہ شوک ہے یہ کروبار کرنے کا تو اس کے اوپر اتنی زیادہ انویسٹمنٹ نہیں ہے اس کے اوپر اگر میں آپ کو ٹوٹل بتاؤں تو اگر ٹین پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ کریں گے آپ گاڑی کی تو آپ کو فورٹی تھاؤزن درہم تک ٹوٹل کاؤسٹ آئے گی سب اخراجات ملا گئے آل موسٹ فورٹی تھاؤزن درہم تک ہزار اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن آل موسٹ اتنا ہی ہے فورٹی تھاؤزن درہم تک آپ لوگوں کا ٹوٹل یو اے وہ انویسٹمنٹ آئے گا اگر اس کو پاکستانی آپ کلکولیشن کرنا چاہتے ہیں تو آل موسٹ آج کے دنوں میں درہم کریر دے کہ بیس لاکھ روپے کے قریب یہ بنتی ہے تو یہ آپ کی اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہے اس کے بعد پھر اگر آپ خود چلانے والے ہیں تو آپ کا اور کوئی اخراجات نہیں ہے اگر آپ خود نہیں چلانا چاہتے یا آپ کے پاس لیسنس نہیں ہے آپ کے پاس ویزا نہیں ہے تو اس کے لئے پھر آپ کی ایکسٹرہ جو ہے وہ پندہ آزار درہم کیونکہ سیون تاؤزن فائف انڈر درہم جو ہے وہ آپ کی ویزے کی کاؤسٹ آئے گی جو کمپنی آپ سے لے گی اور سیون تاؤزن فائف انڈر درہم آپ کی لیسنس کی چارج کرے گی کمپنی وہ کیسے لیتے ہیں میں نے آر ریڈی ویڈیوز بنائی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیسنس لینے کا کیا طریقہ ہے تو وہ پندہ آزار درہم آپ کو وہ بھی آئے گا اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میری گاڑی چوبیس گھنٹے چلے کیونکہ یہاں پہ گاڑی دو ٹائم چلتی ہے صبح بھی اور شام بھی یہاں پہ جتنے بھی آلموسٹ نائنٹی پرسنٹ جو لوگ ہیں جنہوں نے بھی یہ بزنس کر رہے ہیں وہ پارٹنرشپیں کرتے ہیں کچھ لوگ بھائیں ہیں آپس میں دوت انہوں نے خریدی ہوئی ہے کوئی دوست ہیں دوت انہوں نے آپس میں خریدی ہوئی ہے ایک صبح کے ٹائم چلاتا ہے ایک شام کے ٹائم چلاتا ہے اور پھر اسی طرح کے ساتھ جب لوگ کام کرتے ہیں تو اس میں سے آؤٹ پوٹ بھی جنہیٹ ہوتی ہے اگر آپ ایک اکیلہ آدمی پندہ گھنٹے کام کرتے ہیں تو پھر اس کو اتنی زیادہ آمدن نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ جو ہوتی ہے وہ اس کی اپنی ہوتی ہے تو یہاں تک تو آپ کو امید کرتا ہوں سمجھ آگی ہوگی انویسٹمنٹ کتنی ہے فورٹی تھاؤزن درہم گاڑی کی انویسٹمنٹ ہے وہ کیسے ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے کہ آگے کل جو گاڑی آ رہی ہے نئی لیکزز کی وہ ایک لاکھ بیاسی ہزار کی مطلب وان لیک ایٹی ٹو تھاؤزن درہم کی آ رہی ہے اگر آپ اس کا ٹین پرسنٹ پی کرتے ہیں ٹین پرسنٹ منیموم پی کرنا پڑتا ہے تو یہ آپ ذہن میں رکھیں ٹین پرسنٹ اگر آپ پی کرتے ہیں تو ایٹین تھاؤزن ٹو ہنڈر درہم آپ کمپنی کو ڈاؤن پیمنٹ گاڑی کے لیے پی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ پھر اس میں ٹین تھاؤزن درہم آر ٹی اے فیس آ جاتی ہے ٹونٹی ایٹھ ہنڈر درہم جو ہے اس کا جو نمبر پلیٹ لگتا ہے گاڑی کا آر ٹی اے کی طرف سے آر ٹی ہے یہاں پہ ایک روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ آر ٹی ہے جتنے لوگ یہاں پہ ہیں ان کو تو اس چیز کا پتا ہوگا جتنے لوگ یہاں پہ نہیں آئے بھی تک دوبئی میں ان کے لیے یہ میں بتا رہوں کہ جو آر ٹی ہے وہ یہاں پہ روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ آتھارٹی ہے تو ان کی طرف سے یہ جو آپ کی ریجسٹریشن ہوتی ہے نمبر پلیٹ کی وہ ایشو کرتے ہیں تو اس میں ٹو ہنڈرڈ ٹو تھاؤزن ایٹ انڈرڈ در ہم آپ کو چارج کرتے ہیں اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آ جاتی ہے آپ کی ڈیوائسیز ڈیوائسیز بہت امپورٹن ہیں کیونکہ یہی ڈیوائسیز آپ کو بزنس لیتی ہیں مطلب ڈیوائسیز یہ کون سی ہیں یہ اوبر اور کریم کی ڈیوائسیز ہیں جب آپ گاڑی خریدتے ہیں تو جس کمپنی سے آپ خریدتے ہیں ان کمپنی کے لنکڈ ہوتے ہیں اوبر کے ساتھ اور کریم کے تھا اور وہ جو ہے وہ آپ کو آ کے آپ کی گاڑی میں فٹن کرتے ہیں اس کے لیے وہ آلموسٹ آپ کو ٹین تھاؤزن ایٹ ٹو ٹین تھاؤزن درخم چارج کرتے ہیں تو آلموسٹ آلموسٹ ہے یہ آپ کا تھرٹی ایٹ تھاؤزن فورٹی تھاؤزن کے قریب جو ہے گاڑی کی انویسمنٹ آپ کی آ جاتی ہے گاڑی کے اوپر اس کے بعد پھر میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ اگر آپ کے پاس سے لیسنس ہے تو تو آپ کے لیے بہت اچھا ہے اگر نہیں ہے تو آپ کو لینا پڑے گا پھر آپ کو ویزا بھی کمپنی کا لینا پڑے گا تو آپ کو ففٹن تھاؤزن درخم ایڈیشنل آئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم دو بندے چلائیں اور دوسرا بندہ آپ پاکستان سے بلاتے ہیں کوئی بھائی کزن کوئی بھی کسی کو بلاتے ہیں تو اس کو بھی آپ کو ویزا بھی لے کے دینا پڑے گا لیسنس بھی لے کے دینا پڑے گا تو اگر وہ بھی آپ کرتے ہیں تو اس کا بھی پندرہ ہزار دنم آئے گا لیکن آپ کو آوٹ پوٹ پھر اچھی آئے گی تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ گاڑی کو چھوڑ کے اگر آپ یہ دونوں کام بھی کرتے ہیں اپنا لسانس اور اپنا ویزا کزن کا لسانس یا بھائی کا یا دوست کا اس کا ویزا تو پھر تیس ہزار دنم یہ بھی ایڈیشنل ہے لیکن یہ فائدہ ماند ہے نقصان نہیں ہے یہ تو ضرور ہی ہے اگر آپ نے گاڑی جلانی ہے تو آپ کو لسانس تو ہونا چاہیے کیونکہ میں آپ کو پرسنلی ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ لے کے گاڑی ڈرائیور کو دیں گے اور ڈرائیور آپ کو کما کے دے گا تو ایسا بالکل بھی نہ کرنا کیونکہ ڈرائیور آپ کو نہیں کما کے دے گا بلکہ آپ کی گاڑی بیز آیا ہو جائے گی اور بوت ہنڈرٹ آؤٹ آف اونلی ون اور ٹو پرسنٹ چانسیز ہوتے ہیں ایک دو بنے کامیاب ہو جاتے ہیں اس کام کے اندر وہ بھی وہ لوگ کامیاب ہوتے تھے ان کا بہت زیادہ یار مطلب وہ پیسے والے ہوتے ہیں چیک اینڈ بیلنس کر سکتے ہیں انہوں نے چیک اینڈ بیلنس کے لیے ٹیم رکھی ہوتی ہے تو وہ لوگ جو بیچارہ ایک چھوٹا انیویسٹر ایک دو گاڑی ہیں ڈالیں گے اس کے لیے میرے نہیں خیال سے کہ یہ چیز کو طریقہ چاہاں یا تو آپ کے رشتے دار ہیں بہت خاص ہیں بہت عزیز ہیں آپ سے بہت اونیسٹ ہیں لائل ہیں پھر چلیں آپ کامیاب ہو جائیں گے تو یہ دونوں کنڈیشنیں آپ نے دیکھ لینی ہے میں عزیز آپ کو بھائی کے طور پر یہ انفرمیشن دے رہا ہوں کیونکہ میں نے جہاں تک انفرمیشن کولیکٹ کی ہے میرے اپنے دوست ہیں کزنس ہیں عزیز ہیں انہوں نے مجھے بار بار یہ ریکمنٹ کیا کہ ڈرائیور نہیں کما کے دے گا خود اگر آپ کرو گے تو کمال ہو گے باقی اب آپ کی اپنی مرضی ہے میرا کام ہے آپ لوگوں کی ہیلپ کرنا آپ کو انفرمیشن دینا اب آتی ہے جی مین چیز کے اس میں ایکسپینس کتنا ہے ایکسپینس جو ہے بھائی جان آپ اگر ٹین پرسنٹ پے کر کے لے رہے ہیں تو آلموسٹ آپ کی فورٹی ٹو ہنڈر درہم جو ہے وہ منتلی انسٹالمنٹ جائے گی وہ آپ کو کمانی ہے گاڑی کے اندر سے اس کے بعد آپ کو ٹو تھاؤنڈ درہم آر ٹی اے کی فیز ہے ففٹین ہنڈر درہم ہے یا ٹو تھاؤنڈ آلموسٹ اتنی ہے ففٹین ہنڈر ٹو تھاؤنڈ درہم آپ کو جو ہے وہ آر ٹی اے فی دینی پڑتی ہے ہر مہینے نمبر پلیٹ کے لیے اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ اس کا پٹرول اور آئل چینج یہ سارا کچھ کار کے آلموسٹ ایس پر مای انفرمیشن ٹین تھاؤنڈ درہم کے قریب نائن ٹو ٹین تھاؤنڈ درہم آپ کا منتلی ایکسپینس ہے اس گاڑی کے اوپر جو کہ کام کریں یا نہ کریں گاڑی کوئی کما کے دے یا نہ دے آپ کو چھے سے سات آزار دن ہم تو ہر مہینے ریڈی رکھنا ہی رکھنا ہے وہ آپ کو دینا ہی دینا ہے ٹھیک ہے لیکن کیونکہ یہ کوویٹ کی میں بات کر رہا ہوں اس لیے میں نے اتنا زور لگا کے کہا ہے کہ اس تائم میں کام نہیں تھا اور لوگوں کو جیب سے دینے پا رہے تھے تو اب یہ ہے کہ کام ہے الحمدللہ تو اب یہ پیسے نکل آتے ہیں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے میں آ رہا ہوں اس بات کی طرح جس پہ آپ لوگ بہت زیادہ پرشان ہیں کہ بھائی سیدھی بات تو پرافٹ کتنا ہے دیکھو بھائی پرافٹ جو ہے اس کے اندر ایس پر مای نالیج میں بار پر اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے یہ آپ لوگوں کے لیے انفرمیشن اکٹھی کی ہے اور انشاءاللہ میری امید ہے کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بالکل ایکوریٹ بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے انفرمیشن جا کی کسی ایرے ایرے سے نہیں بلکہ ان لوگوں سے لیا ہے جو لوگ یہ بزنس کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ میرے بہت اچھے عزیز ہیں مجھے غلط بات نہیں بتا سکتے مجھے ان پر ٹرسٹ ہے اور آپ کو انشاءاللہ یہ چیزیں جانیں گے دیکھیں گے کریں گے تو آپ کو پتا چال جائے گا تو انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ آل موسٹ آل موسٹ جنوری لائک آہ لاشٹ یئر دسمبر ٹو آہ مارچ اور سٹل ان اپریل جو ہے کام بہت اچھا تھا بہت اچھا تھا کیوں اچھا تھا اس میں تین چار ریزنس ہیں اس میں ایک ریزنس یہ ہے کہ یہاں پہ ایک تو ایکسپو چاہ رہا تھا دبائی کے اندر آپ سب لوگ کو انفرمیشن ہوگی یہ بات میں کیوں بتا رہا ہوں میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں یہاں پہ ایکسپو چاہ رہا تھا جس کی وجہ سے بہت زیادہ ٹرافک یہاں پہ آئی ٹی ٹرائولرز آئے ہوئے تھے وزیٹرز آئے ہوئے تھے اور آگے پیچھے کافی جو ہے نا گیمہ گیمی تھی سیکنڈ لی کیونکہ کوویڈ نائنٹین جو ہے وہ کافی ہلچل مچا کے گیا کافی لوگ بیچارے گھروں میں باندھ تھے اور اس کے لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد جب پوری دنیا اوپن ہوئی تو لوگوں نے کافی جو ہے وہ ٹرائول کیا آگے پیچھے اور اسی طرح امرات کے اندر بھی دبائی کے اندر بھی کافی لوگ آئے گئے تو اس وجہ سے کافی جو ہے ٹیکسی والوں کا کام اچھا چلا ٹیک ہے تو انہوں نے مجھے یہ بتایا ایوریج بتایا اس پورے چیز کو چھوڑ گئے کیونکہ یہ تو اب بہت آور ہو گیا تھا نا کام اس انتیار تین چار مہینوں میں تو انہوں نے بہت زیادہ پروفٹ کمائے میں وہ نہیں آپ کو ڈسکس کروں گا میں آپ کو ایک ایوریج بتاؤں گا کہ نارمل جو ایک ریشو رہ تیار مہینے کی وہ کیا ہے تو دیکھیں آؤٹپوٹ جو ہے اس کام کے اندر ایک اچھی آؤٹپوٹ ہے اگر آپ خود کام کرتے ہیں تو نوکری سے بہتر ہے کہ آپ یہ کام کریں تو آپ کو ایک اچھی آؤٹپوٹ بھی آئی گا اور آپ آزاد رہیں گے مطلب دماغی طور پہ بھی اور ویسے بھی آپ کو کسی کی بات نہیں سننے پڑے گی ملازمت نہیں کرنے پڑے گی کسی کی منت نہیں کرنے پڑے گی تو اس کے لیے تو بہت اچھا ہے تو اس نے یہ بتایا کہ آلموسٹ آلموسٹ اگر دو بندے پروپر کام کریں صبح بھی اور رات کو بھی ملازم گاڑی دونوں ٹائم چلے صبح رات دونوں ٹائم چلے اور ڈرائیور دونوں صحیح مہنتیوں کام کریں تو آلموسٹ آپ پر منت سب خرچے نکال کے بیس ہزار درہم بیس ہزار درہم آپ کما سکتے ہیں اس کام کے اندر سے تو بیس ہزار درہم is a very handsome amount per head ten ten thousand درہم بھی آتا ہے میں کہتا ہوں آٹھ ہٹھ ہٹھ ہاؤزن بھی درہم آپ کو پر منت بچتا ہے آٹھ ہزار درہم بھی تو it's a good amount I think so تو آپ لوگوں کو اچھی amount میر رہی ہے میں اتنی نوکری کار کے ایک انجینئر کو ملتی ہے لیکن جو آپ کو ایک ڈرائیور کو یہاں پر میر رہی ہے تو آلموسٹ اتنے آپ جو ہے وہ پیسے کما سکتے ہیں اور پھر محنت پہ depend کرتا ہے لک پہ depend کرتا ہے کچھ لوگ جو ہے وہ بہت اچھا اس سے بھی وہ cross کر جاتی ہیں تو جو میں نے آپ کو آخر میں کہا تھا کہ میں آپ کو ایک ٹپ ہوں گا اور بتاؤں گا کہ یہ کروبار کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تو بھائی یہ کروبار کرنا چاہیے کروبار کرنا چاہیے لیکن محنت کرنے چاہیے اس کروبار کے اندر اچھے طریقے کے ساتھ محنت کرنے چاہیے آپ کو نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا کیونکہ اتنی بڑی investment نہیں ہے first of all secondly جو investment آپ کر رہے ہیں وہ آپ کو واپس مل جائے گی ٹھیک ہے تیسرے نمبر پہ اگر آپ خدا نخواستہ یہ ٹپس ہیں جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا خدا نخواستہ اگر کروبار ڈاؤن ہو جاتا ہے کیونکہ میں یہاں پہ ایک condition آپ کو advice کرتا ہوں میں اس کروبار ہوں کہ تو موسمی کروبار موسمی کیوں کہتا ہوں کہ یہ موسم کی طرح change ہوتا ہے change کیسے ہوتا ہے کہ گرمیوں کے اندر اور position ہوتی ہے سردیوں کے اندر اور position ہوتی ہے اس کے بعد جب گرمیوں کے چھٹیوں ہوتی ہیں بچوں کو یہاں پہ school میں اور تھوڑا سا کام نیچے چلا جاتا ہے تو چلتا رہتا ہے اس لئے میں اس کو موسمی کام گاتا ہوں کہ کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی چھے مینے بہت اچھے علاقے کبھی چھے مینے تھوڑے کم لگے تو لہذا خرچیاں آپ کے نکلتے رہتے ہیں output ایک نوکری والے سے اچھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ محنت کرتے ہیں تو تیسرے نمبر پہ اس میں نقصان کوئی نہیں ہے فائدہ ہی ہے چوتھے نمبر پہ اگر کل کاروبار ڈاؤن ہو جاتا ہے یہاں پہ گورمنٹ گاڑیاں ڈال دیتی ہے یا کچھ بھی انیاں آ جاتا ہے تو آپ نے تو کوئی فل اماؤنٹ نہیں پی کی ہوئی آپ کی جتنی انسٹالمنٹس پہ ہیں ٹھیک ہے آپ جائیں بینک میں جاگے گاڑی کھڑی کر دیں یا کمپنی کو واپس کر دیں یہ بھی آپ کے لئے ایک بینیفیٹ ہوگا کیونکہ آپ نے فل اماؤنٹ پہ نہیں کی ہوگی اور اگر آپ تین چار سال سروائیف کر جاتے ہیں تو پھر تو آپ کے بعد گاڑی اپنی ہو جائے گی آپ نے چلانا چاہیے تو چلا لی جائے گا نہیں تو آپ سیل کر کے واپس ملک چلے جائے گا تو میرے بھائیوں اگر آپ کو اچھا لگے یہ پوری ویڈیو سننے کے بعد یہ کرو بار تو مزید اپنی طرف سے بھی جو ہے وہ اس کو چیک کر لیں مشورہ کر لیں اور پھر جو ہے اس کام کے اوپر ایمپلیمنٹ کریں انشاءاللہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا ایس پر مائن نالج جب ہی تک جتنے لوگوں نے کیا ان کو فائدہ یہاں کوویڈ کی وجہ سے کافی لوگ ڈوبے لیکن کیونکہ کوویڈ ایک کرائیسز تھا ایک پوری دنیا کے اندر آیا تھا ایک ڈیزاستر تھا اس میں تو ہر آدمی کو نقصان ہویا لیکن اوہرال جو ہے کرو بار برا نہیں ہے تو سو باتوں کی ایک بات کیا آپ کو کر لینا چاہیے اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو پوری انفرمیشن میں نے آپ کو دے دیا ہے ویڈیو لمبی ہو رہی ہے لہٰذا بہت بہت شکریہ دیکھنے کا سننے کا اگر ویڈیو اچھی لگے تو آخر میں وہی ریکویسٹ ہے کہ لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور اگر کچھ بھی آپ کو دبائی سے ریلیٹیڈ جاننا ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کومنٹ میں کر کے انشاءاللہ آپ کے لیے وہ ویڈیو میں ضرور بناوں گا تو بہت بہت شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ